اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولیج فیکٹر کے دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام جب سے یہ دنیا مارز وجود میں آئی ہے اس میں بہت سے اثرار ایسے ہیں جو انسانی اکل کی سمجھ میں نہیں آتے اگرچہ آج سائنس بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے مگر پھر بھی بہت سے چیزوں کے راز آج بھی سربستہ ہے اور جب کوئی چیز انسانی دماغ کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو عجوبے کا نام دیا جاتا ہے ویسے تو دنیا میں بہت سارے اجائے بات ہیں لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں احرام مصر کی نولیج فیکٹری کے دوستو احرام مصر دراصل ان مخروطی مقبروں کو کہتے ہیں جو مصر کے فرونوں نے اپنے لئے تعمیر کروائے تھے تاکہ مرنے کے بعد وہاں ان کی لاشوں کو محفوظ کیا جا سکے اس کے علاوہ ان بلندوں والا عمارتوں کی قدامت طرز تعمیر اور پوریسراریت نے لوگوں کے ذہنوں پر کبھی نہ ختم ہونے والے نقوش چھوڑے ہیں اور صدیوں سے یہ مقبر مصر کی سرزمین پر زمانے کی سختیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زمانہ قدیم کے انسان کی محنت اور ہنر مندی کا مو بولتا ثبوت ہے معزز خواتینوں حضرات یہ ان بادشاہوں کی آرام گاہیں ہیں جو خود کو خدا کہلوانے کے شوقین تھے لیکن آج ان بادشاہوں کی ممیاں اجائب گھروں میں منتقل کی جا چکی ہیں مگر ان کے خالی مقبرے آج بھی دنیا بھر کے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں نولیج فیکٹری کے دوستو اس دنیا میں موجود ہر چیز فانی ہے ماں سوائے تاریخ اور علم کے ان عمارات کو دیکھ کر یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ آج سے صدیوں پہلے جب وسائل بھی بہت محدود تھے تب یہ احرام کیسے تعمیر کیے گئے تو دوستو تقریباً اٹھالیس صدیاں پہلے تعمیر کیے گئے ان احرام پر کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق ان کی تعمیر میں علم ریاضی کے اصول کا پورا پورا دھیان رکھا گیا ہے سن پچیس و انانوے سے لے کا چھبیس و بارہ قبل مسیح تک فرونسوفر مصر کا حکمران تھا اس کے اہد حکومت میں ہموار ڈھلوان والے احرام کی تعمیر کا کام شروع ہوا اس کے تعمیر کردہ حرم کو سرخ حرم بھی کہا جاتا ہے مگر سب سے بڑا حرم جس کو تینتالیس صدیوں تک دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا عزاز حاصل رہا وہ فرونسوفر کے بیٹے خوفو نے تعمیر کروایا تھا خوفو نے پچیس سو چھاسٹھ سے پچیس سو انانوے قبل مسیح تک مصر کی حکمرانی کی تھی اس کے سب سے بڑے حرم کی انچائی تعمیر کے وقت چار سو اکاسی فٹ تھی جو کہ بعد میں زمانے کی گردشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے تیس فٹ گم ہو گئی اس حرم کی بنیاد مربع شکل پر رکھی گئی جس کی ہر جانب سے لمبائی سات سو اکاون فٹ ہے اور اس بات پر ماہرین آج تک ورطہ حیرت میں مبتلا ہیں کہ اس زمانے میں جب سائنس کے آلات بھی نہیں تھے مامارو نے کیسے ایسی عمارت تعمیر کی جس کی پمائش میں معمولی سا بھی فرق نہیں ہے دوستو مقبرے کی تعمیر میں بیس لاکھ سے زیادہ پتھر کے بلوک استعمال ہوئے ہیں جن میں ہر بلوک کا وزن دو ٹن سے زیادہ ہے حرم کی شمالی جانب اس میں داخل ہونے کا دروازہ ہے اندر بہت سی رہداریاں اور کمرے ہیں اور مرکز میں وہ کمرہ ہے جس کو بادشاہ کا کمرہ کہا جاتا ہے ان مقبروں کے اندر راستے انتہائی پیچیدہ ہیں کیونکہ یہاں بادشاہ کی ممی کے ساتھ ساتھ قیمتی خزانے بھی دفن کیے جاتے تھے اور ان خزانوں کو چوروں اور نقب زنوں سے محفوظ رکھنے کی خاطر ایسے پیچیدہ راستے بنای جاتے تھے معزز خواتینوں حضرات ان احراموں کی تعمیر سے متعلق کئی روایات منصوب کی جاتی ہیں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام انسانی ہاتھوں کے بس کا ہرگز نہیں یہ جنات یا کسی اور غیبی مخلوق کی کارستانی ہے جبکہ تاریخ دان کہتے ہیں کہ ان کو بادشاہ کے حکم پر غلاموں نے تعمیر کیا ڈاکٹر شویب جو کہ ایک مصری سکولر ہیں ان کا کہنا ہے کہ احرام تعمیر کرنے والے پانچ ہزار سال قبل مسیح کے مصر کے ہی بشندے تھے تاریخ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان مقبروں کی تعمیر بیس برسوں تک پھیلی ہوئی ہے شام کی ہلکی روشنی میں جب سورج کی کرنے ان بلندو بالا عمارتوں سے ٹکراتی ہیں تو دیکھنے والوں کو سہر انگیز کر دیتی ہیں تب بے اختیار ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بادشاہوں کے لیے مقبرے بنانے والے یہ مامار بھی تو اپنے فن کے بادشاہ ہی تھے اس کے علاوہ قدیم مصر کے لوگوں کے کم و بیس چودہ سو دیوی اور دیوتا تھے جن میں سب سے بڑا دیوتا را تھا جس کو سورج دیوتا بھی کہتے ہیں اور یہ لوگ صبح اٹھ کر سورج کی پوجہ کرتے تھے جسے سورج نمستے کہتے ہیں خیر دوستو سہارہ سہرہ یہ زمانہ قدیم میں بہت بڑی چراغہ ہوا کرتی تھی جس میں سے نہروں کا پانی بھی گزرتا تھا لیکن محولیاتی تبدیلی کی وجہ سے خوشک ہو گیا اور آج یہ دنیا کا سب سے بڑا گرمترین سہرہ ہے جس کا رقبہ تقریبا 36 لاکھ 30 ہزار مربع میل ہے نول ایفیکٹی کے دوستو مصر جسے انگریزی زبان میں ایجپٹ کہتے ہیں اس کا مکمل نام تھی ریپوبلک آف ایجپٹ ہے مصر کی نوے فیصد آبادی مسلمانوں پر مستمیل ہے جبکہ نو فیصد کوپٹیک اور صرف ایک فیصد عیسائی ہیں ناظرین اکرام مصر میں فیرون پیپی ٹو کا دور حکومت تاریخ کا سب سے طویل ترین دور حکومت تھا جو کہ 96 سال پر محیط تھا اس فیرون کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے مکھیوں کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے ایک عجیب و غریب طریقہ اپنا رکھا تھا وہ برہنہ غلاموں کو اپنے اردگرد رکھتا اور ان کے جسم پر شہد مل دیتا تھا اس سے مکھیوں اس پر بیٹھنے کے بجائے غلاموں پر بیٹھتی تھیں اور وہ مکھیوں سے محفوظ رہتا قدیم مصریوں کے نزدیک دریائے نیل ایک پوری سرار دریائے تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا پانی کہاں سے آتا ہے اس حقیقت سے صرف 150 سال پہلے ہی پردہ اٹھا ہے کہ یہ دریائے مشرقی افریقہ سے نکلتا ہے دوستو قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ انسان کو پانی کے دیوتا خنم نے مٹی سے بنایا ہے آپ نے اس کی قدیم تصوراتی تصاویر بھی دیکھی ہوں گی جس میں ایک چونچوالا بت کمہار کی طرح گول گھومنے والے چرخے پر انسانوں کی مورتیں بنا رہا ہے ان کے مطابق یہ بت انسان تخلیق کر رہا ہے اس کے علاوہ ان سے متعلق اور بھی بہت سی روایات مشہور ہیں لیکن جو حقیقت کے زیادہ قریب تھی وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی ہیں نولی فیکٹی دوستو یاد رہے کہ میں ایک طالب علم ہوں اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں اس لئے اگر اس معاملے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی مجھے معاف کرے اور میرے علم میں اضافہ کرے اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کر کے دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ